موسیقی 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 اور شورا چہان اندھا گروہ بہرہ چیلا دونوں مرک میں ٹھیل ہم ٹھیلا یہ امیروں کی کچپکلی بن گئے یہ بڑے بڑے پونڈی پتیوں کے عشانوں پہ ناچتے ہیں اور گانا آتا ہے ادھر سے ناچ میری بل بل کے پیسہ ملے گا کہہاں قدردار امدانی اور ادانی جیسا ملے گا میں یہاں سے آیا ہوں یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا سڑک میں گڑھا ہے کی گڑھے میں سڑک دیکھا ہے یہ پورا جو ہائیوے ہے یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا سڑک میں گڑھا ہے کی گڑھے میں سڑک تو یہ اپنی لگائی کو بیٹھا کے لے جا رہا ہو تو آگے نہیں پیچھے ہی دیکھتا رہے دہ رہے گئے کہ ڈھا گئی ناگین جیسی لہراتی ہے جو مارڈل روڈ اور کیا کہتا ہے مکھی منتری امریکہ سے اچھی روڈ بنایا ہے ہم بھے کو نہیں ڈوٹے گی جھوٹ بولے کھوہ 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 جھوٹ بولے کھوہ کھوہ صدو صاحب کم سے کم ریلوے ٹریک پر تو لوگ نہیں کھڑے ہیں یاد ہے آپ کو کیا ہوا تھا امرت سر میں اگلی خبر بھی کانگریس کے دگج نہیں تھا کی جو کسی پرچے کے محتاج نہیں نامے جوتی راتت سندیا صدو کی بیبا کی اور تنس تو آپ نے دیکھے سنیں جوتی راتت سندیا کو بھی سن لیں بدلے بدلے سے سندھیا نظر آتے ہیں گلے میں نیمبو مرچ کی مالا آ گئی ہے اور زبان سے سیاسی شولے چھڑ دہیں میں جو بھی مالا پہنائے جاتا ہے بھول کے علاوہ میں سارے مالا پہن رہا ہوں نیمبو مرچ کی مالا تو میں پہن رہا ہوں سب سے زیادہ مرچی تو شیورا سنجی کو لگ رہی ہے جوترادت سندھیا فل ایکشن میں ہے ڈائلاؤگ ڈرامے سے بھرپور چنانوی پرچار سے سیاسی سما بانتنے میں لگیں یہ دیکھئے کیسے ہاتھ چمکا چمکا کر پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں لگی آگ پر چنانوی شولے داگ رہے موڈی جی نے کہا تھا ہم ممبئی سے ایند آباد کا بولٹ ٹرین دیں گے بولٹ ٹرین تو نصیم نہیں ہوئی لیکن بولٹ کی طرح پیٹرول اور ڈیزل کا نا سندھیا نشانہ تو شیورا سرکار پر لگا رہے ہیں لیکن سچ پوچھئے تو ان کا اصلی ٹارگٹ پی ایم موڈی ہے مندر مدے پر بھی سندھیا ایکشن ڈرامے سے بھرپور حملے کر رہے ہیں تو سیتا مریہ نے پوچھا گردیو کیا کشت ہے تو بھگوان رام نے بھوم کے بولا مجھے ہسکی آ رہی ہوں کیونکہ پانچ سال سماپ ہو گئے اب بھاشپا مجھے یاد کر دے یوں تو جوترادیت سندھیا سنجیدے قسم کے نتا کہے جاتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے اپنا سٹائل بدل لیا ہے شاید یہ چناوی مقابلے کی مجبوری ہے یا نریندر موڈی کو اپنے انداز سے جواب دینے کی کوشش جو بھی ہے مزیدار ہے اور منورنجک بھی آج تک بیورو سب کو بتا ہے گوالیر سے کیوں چناو نہیں لڑا تھا چناو ہو تو سیاسی رنگ بھی خوب دیکھتے ہیں اور جب بات راجتان کی ہو تو پھر کہنا ہی کیا ستہ بانے کے امید میں نیتا جنتا کے بیٹ جا رہے ہیں تو کئی دلچس تصویریں بھی سامنے آ رہے ہیں یہ راجستان کا سیاسی سمر ہے جہاں ووٹ کے لیے ہر فورمولہ اپنایا جا رہا ہے دھارمی کنشتھانوں میں مندیروں میں پوجا پاٹ میں اپنے چھپن بھوک چڑھاتے تو خوب دیکھا ہوگا لیکن چند پلوں کے لیے بھکتی والے محول سے اُبر جائیے کیونکہ ماملہ ذرا سیاسی ہے موقع چناؤ پرچار کا تھا کانگریس کے ورش نیتا اور خود مکھی منتری پت کی دوڑ میں مانے جا رہے اشوک گہلوت اپنے دوست پوسا رام کے گھر پہنچے تھے وہاں گہلوت صاحب کی خاترداری میں ڈائننگ پر پوری تیاری تھی ٹیبل پر تھالیاں سجی تھی کرینے سے پلیٹ سجائے گئے تھے ان تھالیوں میں رکھے ہوئے تھے چھپن بھوک یہ ایک دوست کا دوسرے دوست کے سواگت کی تیاری تھی اب رنگیلے راجستان کی ایک اور تصویر دیکھ لیجئے پالی کی بی جے پی پرتیاشری شوہاں چوہان کا انداز انوٹھا ہے بی جے پی پرتیاشری سو جد علاقے میں اپنے سمرتکوں کے بیج پہنچی تھی سمرتکوں نے انہیں گھڑ سے تول دیا دوسری اور بی جے پی کے ہی پوشپیندر سنگھ بھی جن سمرتن سے گدگد ہیں وہ بھی جب لناوا علاقے میں پہنچے تو جم کر خاترداری ہوئی لوگ نے انہیں سکھے سے تولا اور چناؤں میں جیت کا اشیرواد دیا اب ٹکٹ کی خاتر ہوئے ٹینشن پر بھی نظر دوڑا لیجئے ٹکٹ بٹوارے سے ناراض کارکرتاؤں کو منانے پہنچے لیکن ناراضگی دور کرنا تو دور کی بات ملاقات میں ہی تناو سامنے آ گیا کارکرتاؤں نے پیسے لے کر ٹکٹ باٹنے کے عروب جڑ دیئے تمام بوال کے بیچ بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کو بھروسہ ہے کہ روٹھے کارکرتاؤں مانیں گے اور ہاتھ کو راجستان کا ساتھ ملے گا بھرتپور سے سوریش فوجدار اور پالی سے بھارت بوشن جوشی کے ساتھ نویندت جودپور آج تک یہ چنام نیتاؤں کے لیے پگڑی کا سوال بن گیا راجستان میں پاٹی عام ہو یا خاص چھوٹا نیتا ہو یا بڑا ہر کوئی اپنی پگڑی سمہنے میں لگا ہے راجستان کی چناوی سیاست میں پگڑی کا سوال ہے رنگ رنگلے راجستان میں لال نیلی ہری پگڑیاں نیتاؤں نے ٹوپی چھوڑ تھاما ہے پگڑیوں کا ساتھ لوگتانتر میں نیتاؤں کی ٹوپیوں کی دھوم تو کوپ دکھائی دیتی لیکن جب بات راجستان کی سیاست کی ہو تو لوگتانتر کے اس مہدان میں رجوالوں کی شان رہی پگڑیاں یہاں آج بھی دھوم مچاتی ہیں پارٹی کوئی بھی ہو نیتاجی سے لے کر کار کرتا تک پگڑیوں میں نظر آ جاتے ہیں اس چناو میں پگڑیوں کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ جاننے کے لیے ہم پہنچے جوتپور کی مشہور پگڑی کی دکان پر راجستان میں چناو کو رنگوں کا پرو بھی مانا جاتا ہے اور جوتپوری صافہ انہی رنگوں میں اپنی الگ ہی رونک بکھیڑتا ہے کاریب اس کی تحریر ہی ہم لوگ جیسے چناو کی تاریخ ڈکلیر ہو جاتی ہے اس کے لیے فیبریک اور ڈائیڈیبل کر کے ہم لوگ رڈی کر کے رکھتے ہیں اور منی بام آبی جیسے اس کے جو سٹارڈنگ شروع آتی سانسوں سے آرچوں کانٹیٹی پر ڈک کے اندر دکان میں ہمیں الگ الگ رنگ کی اور الگ الگ انداز کی پگڑیاں دیکھنے کو ملی نارنگی سے لے کر تیرنگا میلے سے لے کر ہرا جس پارٹی کو جو سوٹ کرے لے کر چلا جائے لیکن پگڑیاں جتنا یہاں رسوک رکھتی ہیں تو اسے پہننا بھی آسان کام نہیں ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قریب 40 سکنڈ سے 45 سکنڈ کا سمیں لگتا ہے ایک صافہ پہننے میں پر جو الگ الگ پولٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کے کارے کرتا ہے وہ جب یہ صافہ پہن کر نکلتے ہیں کیمپیننگ کے لیے اور الگ الگ ریلیز میں تب یہ الگ ہی رنگ دکھےڑتا ہے چنانوی موسم میں یہ کوشش ہے خود کو راجستان سے جوڑنے کی یہ طریقہ ہے خود کو جنتہ کے قریب دکھانے کا آخر سوال ووٹ کا ہے اور راجستان میں یہ ووٹ پگڑی کا سوال بن جاتا ہے دیوانگ کربادہ ون جوتپور آج تک مدھ پردیش میں کیا ہے ووٹروں کا مجاز کیا پھر شیورات ستہ میں آئیں گے یا جنتہ بازی پلٹے گی لوگوں کا مجاز بھاپ نکلے آج تک سماتتہ بشیک مشرہ نے بیتوگ سے چنوارہ تک ٹرین میں یادرہ کی مدھ پردیش کی راجنیتی اور چناؤں میں بھوپال ہمیشہ کیندر رہا لیکن اس بار کے چناؤں میں دراصل چھندوالا ایک دوسرا کیندر اُبھر کر آیا ہے میں چھندوالا کی سٹرین میں ہوں اور ان مسافروں کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر کیوں مدھ پردیش میں اس بار دو دو راجنیتی کیندر بنے ہیں یہ اپنے کمالنات آ رہا ہے اس کاران لوگ چرچہ نے آ رہا ہے پر ہم مکہ منتری شیرہ سنگھ کو نہیں چھوڑیں گے ہم بوٹ شیرہ سنگھ کو دیں گے دیکھیں میں تو کمالنات کا فین کیوں کس کس لیے کمالنات کی فین کیوں ہے تو ان کی لوگ پریتہ دیکھتے ہی بنتی ہے لیکن مدھ پردیش کی راجنیتی میں اس کے پہلے کبھی کمالنات حاوی ہوئے نہیں تو کیندر کے نیتا کیوں مدھ پردیش میں حاوی ہوگے ان کو جرورت کہہ اس بار تو انہیں ڈالا گیا مدھ پردیش میں لیڈ کر رہے ہیں تو ان کی لوگ پریتہ کے کاران آنے والے سمیں میں تو مجھے کمالناتی ہی دیکھ رہا ہے اگر ان کی کانگریس کی گورنمنٹ بنگتی ہے تو لگ پک کمالنات جی مکھے منتری رہیں گے ایک بڑی جو بات نظر آتی ہے اس پورے ٹرین میں جو سفرے بات کر رہے لوگوں سے وہ یہ کی روزگار سب سے بڑا مدہ ہے ذمہ داری کیا سب ہی نیتاؤں کی نہیں بنتی ہے کمالنات بھی کیندر سرکار میں رہے شیوراج بھی رہے یا اب کیندر کی بھی سرکار ہے لیکن روزگار کی سمسیا کوئی حل نہیں کر پایا بلکل بنتی ہے جمعیداری سارے نیتاؤں کی اور پھر کمالنات جی کا جو ہے طریقہ وکاس کرنے کا اس میں روزگار یو آؤ کو بہت موقع دیئے انہوں نے چہرہ بڑا کون ہوگا اگر بی جے پی کی بات کریں شیوراج یا نریندر موڈی اور اسی طرح کانگریس کے لیے راحل گاندی یا کمالنات میں تو کمالنات چاہیے کانگریس میں آپ کو راحل گاندی سے بڑا چہرہ نظر آتا ہے ہمارے ایم پی میں مکھے منتری کمالناتی چاہیے موڈی موڈی ہے تو پردان منتری ہے پردیش میں کس کا دب دبات زیادہ ہوگا چناؤ پرچار کے دورہ پرچار تو ایسا موڈی جی جزل جاتے ادھر ہی لیل چھوڑ جاتے ہیں یہ آپ نے لوگوں کی رائے سنی یہ پیسنجر ٹرین ہے نام دے دیجئے چھندوارا ایکسپریس باقی کیا ہوگا وہ دیکھیں گے اور دنگل میں دیکھئے ویدان زبا بھنگ پر جنگ لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے